بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی انتظار کے بعد حج کمیونٹی آف انڈیا نے حج دوہزار تیریس کے لیے اپنی حج پولیسی کا اعلان کر دیا ویسے اس سال بھی جو حج پولیسی بنائی گئی ہے اس میں ایسا کوئی واضح فرق نہیں ہے صرف چند ایک باتیں ہیں جو آج میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا سب سے پہلے حج کمیونٹی آف انڈیا نے جو حکومت ہند نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ انڈیا کو یہاں کی مسلم آبادی کے اعتبار سے حکومت سعودی عرب کی جانب سے جو کوٹا الارٹ کیا جاتا ہے وہ تقریباً وہ نے دو لاکھ یعنی ایک لاکھ پچھتر ہزار کا ہوتا ہے اور ہمیشہ حج کمیونٹی اس میں سے تھرٹی پرسنٹ کوٹا پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو دیتی تھی اور پھر کچھ گورنمنٹ کوٹا بھی ہوتا تھا جو مختلف ایمیلیز ایمپیز اور ایگزکیٹیوز کے لیے ہوتا تھا ان کے ریکمنٹس کے اوپر پھر کچھ لوگوں کو گورنمنٹ کوٹے کے تحرم سے بھی بھیجا جاتا تھا لیکن اس مرتبہ حکومت ہند نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کوٹے کو بلکل ہی یہاں سے غائب کر جیا گیا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے نا گورنمنٹ کوٹا نہیں ہوگا سارے کے سارے ملکل ایک ہی کوٹے کے تحرم جائیں گے یعنی حج کمیونٹی آف انڈیا کے تحرم جائیں گے اور جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو جو تیس فیصد کوٹا دیا جاتا تھا اس میں کٹوٹی کرتے ہوئے حکومت ہند نے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو صرف بیس فیصد کوٹا الارٹ کیا ہے اب اس طرح جملہ جو کوٹا انڈیا کو الارٹ ہوگا اس میں سے بیس فیصد کوٹا پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو جائے گا باقی تمام کے تمام لوگ حج کمیونٹی آف انڈیا سے حج کو جا پائیں گے جیسے کہ ہمیشہ سے عمر میں صرف ایک بار ہی حج کو جانا حج کمیونٹی آف انڈیا کی جانب سے تیہ ہے وہی بات کو یہاں پر بھی تیہ کیا گیا ہے کہ آدمی اگر ایک مرتبہ حج کمیونٹی آف انڈیا سے اگر گیا ہے تو پھر دوبارہ وہ نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ محرم کے طور پر اگر اس کی بیوی حج کو نہیں گئی ہے اور اس کی بیوی بغیر محرم کے جانا نہیں چاہتی تو محرم کے طور پر وہ ریپیٹ کر سکتا ہے یا پھر سیونٹی پلس کی کیٹیگری میں وہ بحیثیتیں اسوسییٹ ممبر یعنی اس کے ساتھ جو ہے نا حج سیونٹی پلس کے ساتھ ایک آدمی آنا بہت ضروری ہے تو اس آدمی کے طور پر بھی وہ دوبارہ حج کمیٹی آف انڈیا سے جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے اس بات کو پہلے ڈیکلیر کرنا پڑے گا کہ وہ پہلے حج کمیٹی آف انڈیا سے جو سپیسینٹی ہے وہ آویل کر چکا ہے تو اس کا جو ائر فیر میں وغیرہ جو کمی ہوتی ہے وہ ساری کمیوں کو دور کر جا جائے گا وہ ڈیکلیریشن کے بعد اس کے لئے سپریٹ انتظام کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو حج کمیٹی آف انڈیا نے جو پولیسی اس مرتبہ ڈیکلیر کی ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ خواتین کو جو بغیر محرم کے جانے کی پہلے اجازت نہیں تھی لیکن دو سال پہلے سے اس کی اجازت دی گئی ہے اور اس کے لئے چار خواتین مل کر گروپ کی شکل میں جانے کی اجازت دی گئی تھی لیکن اس مرتبہ اس چار کے پابندی کو بھی ہٹا کر اکیلے بھی اگر کوئی خاتون حج کو جانا چاہتی ہے تو جو ہے نا وہ حج کمیٹی سے جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ حج کا جو پیریڈ ہوگا وہ تیس سے چالیس دن ہوگا اس میں کمی زیادتی کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن تھرٹی ٹو فارٹی ڈیز ڈیوریشن ہوگا اس بات کا اعلان حج کمیٹی نے کیا ہے اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف وارٹس اپ پر فیس بک پر اور مختلف یوٹیوب چینلز وغیرہ حج کمیٹی کے رولز کے بارے میں ضلط افوائے بھی پھیلا رہے ہیں جیسے اس مرتبہ پچاس ہزار روپیے کمی ہوگی اس مرتبہ ایسا ہوگا اس مرتبہ ویسا ہوگا یہ ساری کے ساری باتیں حج پالیسی میں تو شامل نہیں ہے گورنمنٹ نے جو حج پالیسی جاری کی ہے اس کے اندر کسی قسم کے پیسوں کی کٹوٹی کے بارے میں یا اور دیگر دوسرے عمر کے بارے میں کوئی واضح طور پر نہیں بتایا ہے اس لئے میں آپ تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انخریب حج کی ڈیٹ ڈکلیر ہونے والی ہے کب سے درخواست فارم جاری ہوں گے اس بارے میں ابھی تک حج کمیٹی نے کوئی اعلان نہیں کیا اندازے کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ دس تاریخ سے ڈکلیر ہوگا پندرہ تاریخ سے ڈکلیر جاری ہوں گے حج فارم اس طرح اندازے ہیں صرف لیکن جب تک کہ جہنا بازابتہ طور پر حج کمیٹی اعلان نہیں کرتی تب تک کچھ خطئی طور پر کہا نہیں جا سکتا میں تمام آزمین حج دو ہزار تیویس کو جانے والوں سے اسی بات کی بزارش کروں گا کہ جتنے فیک نیوز ہوتی ہیں ان کے اوپر توجہ نہ دیں بلکہ حج کمیٹی آف انڈیا کے ویب سائٹ کو فالو کریں وہاں سے جو سرکولر جالی ہوگا وہ ہی ہتمی رہتا ہے یا پھر ہم جیسے جو انڈیوز ہیں جو اچھنٹک جس کو آپ جانتے ہیں اچھنٹک مانتے ہیں انہی کی بات کے اوپر آپ جوہنا بھروسہ کریں چونکہ ہم حج کمیٹی آف انڈیا کے ڈائیڈ لائن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہتے اس لیے آپ کے سامنے معلومات کے لیے یہ چند باتیں جو اس مرتبہ حج پالیسی نے بتائی گئی ہیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر حج کو آسان بنائے اور آپ کے حج کو خبول کرے